رام رام جہماتہ دی میرے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بھگت جی کے ٹونے ٹوٹ کے کالی بھ اس کا کیا بگاڑے جو بھگت و مہاکالی کا میں مہاکالی کا بھگت آپ سبی لوگ کو پرنام نمشکار جہماتہ دی رام رام میرے دوستو جب ہم کسی سے پریم کرنے لگتے ہیں اور اس کا سامنے والے کا وقتی جب ہمارے پرتی پریم کب ہونے لگتا ہے تو ہم پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں تو میرے دوستو آج میں آپ کو ایسا جبرزست اپائے بتانے جا رہا ہوں جسے کرنے کے بعد آپ کے بیچ میں تال میل اتنا جبرزست اور اتنی مٹھاز بڑھ جائے گی یہ اپائے کرنے کے بعد چاہے وہ استری ہو چاہے وہ آپ کا دوست ہو چاہے وہ سگا سممندی ہو یعنی کی جس کو آپ اپنے کنٹرول میں یعنی کی جسے ہم بولتے ہیں وشی کرن میرے دوستو وشی کرن کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے پرتی انکول کر لینا یعنی کی ہماری بات سامنے والا ماننے لگے جو جائج بات ہوئے گی یعنی کی آپ کے اور اس کے بیچ میں یہ اپائے کرنے سے جبرزست پریم بڑھ جائے گا یعنی کی آپ کے بیچ میں مٹھاز بڑھ جائے گی اپائے بتانے سے پہلے میرے دوستو آپ سے میری اپیل ہے یعنی کی آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے گھاٹے میں نہیں رہو گے آج نہیں تو کل میں آپ کے کام جرور آؤں گا میرے دوستو اندویسوا جب تک ہوتا ہے جب تک مانو یا نہ مانو میرے دوستو مانو یا نہ مانو اندویسوا جب تک ہوتا ہے جب تک خود پر نہ بیتے ہمارا ادیے سے اندویسوا کو بڑھاوا دینا نہیں ہے مگر میرے دوستو اس پر ماننا یا نہ ماننا آپ اپنی سوج بوج سے نڑنے لیجئے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے کیونکہ ہم تنتر ویدھیا کو پروف نہیں کر سکتے اشور کو پروف نہیں کر سکتے خدا کو پروف نہیں کر سکتے مندر میں بھگوان ہے پروف نہیں کر سکتے تو میرے دوستو آپ کے بیچ میں اگر تال میل خراب ہو رہا ہے تو میرا اپائے آپ کو چپکے سے اماوس سے والے دین ٹھیک ساڑھے بارہ بجے یہ ہے اپائے کر دینا راکتری کو میرے دوستو میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے نیچے جو آپ لال بٹن دیکھ رہے ہیں نا بس آپ کو اس کو کلک کر دینا ہے اور اس کے برابر میں جو ایک گھنٹی جس کو ہم گھنٹا بولتے ہیں بھائیہ اس کو اگر آپ دوا دوگے تو میری آنے والی ہر ویڈیو کی سوچنا آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی اور میرے دوستو آپ کے بگڑے کام بنیں گے مانو یا نہ مانو آستھا میں وشواس میں بہت طاقت ہوتی ہے تو چلیے میرے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کم سے کم گیارہ دن لگا تار ہر اماوسی کی رات کو ٹھیک ساڑھے بارہ بجے اچھا سا بھوجن تیار کرنا ہے یعنی کی آپ کو بھوجن کی تھالی لگانی ہے اس تھالی کے اندر تھوڑا میٹھا ہونا چاہیے اور سوجی کا حلوہ تو انیوار رہ ہے ہی اس سوجی کے حلوے کے اوپر لونگ لگا دینا اوم ہیم کلیم چامنڈے وچھے نمہ سواہا یہ منطرہ آپ کو جپنا ہے اوم ہیم کلیم چامنڈے وچھے نمہ سواہا مہتا کالی کا منطرہ آپ کو جپنا ہے اور میرے دوستو بھوجن کی تھالی آپ کو ببول کا جو پیڑ ہوتا ہے ببول کے پیڑ کے نیچے ٹھیک ساڑھے بارہ بجے آپ کو بھوجن کی تھالی ملک تھالی نہ ہو تو آپ پتل بھی لے سکتے ہو اور تھالی یہ نہیں ہے کہ آپ کو پوری بھر بھر کے لگانی ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کھانا پوری روٹی اور دو طرح کی سبجیاں سوکھی تھوڑا میٹھا تھوڑی مٹھائی جلی بھی رکھ سکتے ہو اور پانس طرح کی مٹھائی رکھ سکتے ہو کھیر رکھ سکتے ہو سابو دانے کی کھیر رکھ سکتے ہو اور حلوہ یہ آپ کو چار پانچ آٹھ دس چیزیں ملا کے پتل پہ ببول کے پیڑ کے نیچے ٹھیک اماوسے کی رات ساڑھے بارہ بجے آپ کو رکھ کے آ دینی ہے رکھ کے آ جانا ہے اور جب آپ رکھ کے آ جانا ہے تو وہاں پر دیا بھی جلا دینا ہے سرسو کے تیل کا اور پراکھنا کرنی ہے کہ وہے وقتی او مہیم کلیم چامنڈیوی چینما اے مہاکالی یہ میرا بھوک سکار کیجئے اور میرا کام بنائیے جس کو بھی آپ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں اموک کو میرے وش میں کر مہیم منتر جاب کرتے ہوئے آپ کو جب وہاں سے چلو تو مڑ کے نہیں دیکھنا ہے میرے دوستو گیارہ دن یہ اپائے آپ کر لینا مگر میرے دوستو یہ اپائے اگر آپ اپنے گروہ استاذ سے کراؤ گے تو زیادہ بڑیا رہے گا کیونکہ کوئی بھی ٹوٹ کا کوئی بھی سادنا جدی آپ پڑھ کر اور دیکھ کر کرتے ہیں تو اس کے نفع نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے میرے دوستو اماوسی کی رات اتنی طاقتور رات ہوتی ہے یعنی اچھی اور گلس شکتیاں جاگریت ہوتی ہیں مگر یہ اپائے وہ ہی کر سکتے ہیں جو صد پروش ہوتے ہیں یعنی جن کے اوپر بھاگوان کی کرپا یا وہ کوئی صدیہ پرابت کر رکھی ہیں اس سے آپ کرا سکتے ہیں اپنے گروہ سے کرا سکتے ہیں اپنے استاذ سے کرا سکتے ہیں مگر استاذ ٹھیک ہونا چاہیے گروہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے تو میرے دوستو یہ اپائے کرنے سے آپ کے اور اس کے بیچ میں تال میل بڑیا بیٹھ جائے گا پریم بھاونہ بڑھنی شروع ہو جائے گی مگر ایک شرط ہے آپ کے جو سممند ہیں وہ بگڑے ہوئے نہ ہو ملد سممندوں میں کھٹاس نہ ہو بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں لڑ کے آ جائیں گے بات کو بگاڑ کے آ جائیں گے میرے دوستو جب ہم سفر میں نکلتے ہیں تو اگر مالو ادھارن کے طور پر ہمارے پاس کوئی گاڑی ہے اور وہ ٹھیک گاڑی ہے تو اگر ہم بیٹھ کے سفر کریں گے تو کتنا مجھ آئے گا اور خراب گاڑی ہم لے کے چلیں گے تو کیا مجھ آئے گا تو سممند کو بگاڑی ہے مت اور یہ اپائے ملدہ اوچ چیز کو اگر آپ کے سممند اچھے ہیں تو اوچ چیز کو اسی پرسنٹ بڑھا دے گا یہ اپائے تو میرے دوستو رام رام جیماتہ دی پھر ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ اور ایک بات اور ہمارے ہاں آن لائن کام کرنے کی سفیدہ نہیں ہے کوئی بھی آپ کو جانکاری چاہیے مجھے کمنڈ کر سکتے ہیں کمنڈ کا جواب آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملے گا اور میرے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے یار میں آپ کے لئے ایسے عدبت ڈوٹ کے اوپائے لے کر آتا ہوں کہ آپ کے بگڑے کام بنے تو میرے دوستو آن لائن کام کے چکر میں نہیں پڑھنا رو با رو مجھ سے ملئے میری بات ٹھیک لئے گی تو آگے چلیں گے بات ٹھیک لگے تو آگے چلیں گے اگر میرے پہ وشواس کرا تو میرے دوستو جو چاہتے ہو وہ آپ کی قدموں میں لاکے دے دوں گا سندے کرو گے تو میرے دوستو کوئی فادہ نہیں ہے کسی بھی چیچ کا تو چلیے رام رام جہماتہ دی عداب شرش رکار پھر ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو اگلی سادنہ اگلے اوپائے کے ساتھ مگر میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں